موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ و الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و بعد ناظرین اکرام ہم گزوے احد کے دروس و اسباق دیکھ رہے تھے اور یہ جان رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا عملی ثبوت فراہم کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسوا حتی يأتی اللہ بعمره واللہ لا يهد القوم الفاسقین سورة توبہ آیت نمبر چوبیس آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کمب قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کی کمی سے یا جس کی کساد بازاری سے تم ڈیرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب تمہارے پاس لے آئے اور اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ تعالی نے اندازہ کیجئے کہ کیسے بتایا کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول اور ان کا دین ہونا چاہیے اگر آپ انہیں ثانوی درجہ دیتے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے تجارت اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بیوی اپنے بچوں کے لیے تج دیتے ہیں تو پھر آپ گویا کہ اللہ تعالی کے عذاب کے مستحق ہیں آپ فاسق ہیں آپ نافرمان ہیں اللہ کی انایتوں کے حقدار نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل سرشار نہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کی میں اس کے باپ بیٹے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں امام بخاری کی روایت ہے جس دن مسلمانوں کا دل اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت سے سرشار ہو جائے گا جس دن محبت کرنا حقیقی معنوں میں مسلمان سیکھ جائیں گے تو اس دن ہمیں اپنے دشمنوں پر غلبہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا یہ دشمنوں پر غلبے کا بہترین راز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا سب سے بڑا محبوب بنا لیجئے انشاءاللہ دشمن کی ہر تدبیر اور ہر ساجش ناکام ہو جائے گی گزوے اوہد سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عام طور پر قائد اور بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ پستی اور ہار کا سبب بن جاتی ہے دیکھئے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ کے قائد کی ایک مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچا اور بھاگتا ہوا دشمن شکست کھایا ہوا لشکر دوبارہ مسلمانوں پر غالب آنے کی پوجیشن میں آ گیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا میرے بھائیوں اور دوستو آپ جب اس پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اپنے قائد کی مخالفت اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی یہ زلط اور ہار کا باعث بن جاتی ہے لہذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لڑائی میں تعداد اور تیاری شرعان مطلوب تو ہے لیکن ہار جیت کا فیصلہ اس پر منحصر نہیں ہے نہ تو تعداد پر اور نہ تو تیاری پر بلکہ گناہ کرنے کی وجہ سے مسائب آتے ہیں ہر بڑی تعداد اور ہر تدبیر ہماری فیل ہو جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی نافرمانیاں گناہ اور معصیت اقوام و ملل کی تباہی کا باعث ہیں اور آپ دیکھئے کہ گزوِ اہد میں کیسے اس کی مثال اللہ تعالی نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے چنانچہ معصیت ہر دکھ کا سبب ہے ہر بدبختی کی راہ ہے چنانچہ یہ جس جگہ بھی پہنچتی ہے جس قوم میں بھی پہنچتی ہے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے اور یہ خاص طور سے جنگوں میں شکست کا باعث ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے آخر بات کیا ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دوچند پہنچا چکے ہو تو تم یہ کہنے لگے کہ یہ بھلا کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری جانب سے ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ كَثِيرُ سورہ شورہ آیت نمبر تیس تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر دیا کرتا ہے گزوِ احد کے دروس میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا ایک ایسی خطرناک غلطی ہے ایک ایسی بھیانک غلطی ہے جس سے اللہ تعالی کی مدد اور تائید و نسرت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابے کرام میں سے کسی کے بارے میں کبھی یہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا چاہتے ہوں گے یہاں تک کہ احد کے دن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ منکم من یورید الدنیا و منکم من یورید الاخرہ کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت ممکن ہے اچھے لوگوں میں بھی اہل ایمان میں بھی نیک لوگوں کے دل میں بھی سرائط کر جائے اور جو اللہ کے پاس ہے اس پر وہ دنیا کو ترجیح دے بیٹھیں لہذا آدمی کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر پرہزگار کے لیے ضروری ہے ہر دیندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں دنیا تو غالب نہیں آ رہی ہے کہیں دنیا کی محبت اور اس کی رنگینی تو دلوں پر نہیں چھا رہی ہے اس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرکشش دنیا سے ڈیراتے ہوئے فرمایا تنبیہ کیا کہا ان الدنیا علوة خضیرہ و ان اللہ مستخلیفکم فیہا فیندر کئی فتعملون فاتق الدنیا واتق النساء دنیا بہت پرکشش ہے اور بہت شیری ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا وارث بنا کر دیکھے گا تمہیں تمہارا امتحان لے گا کہ تم اس کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتے ہو لہذا عورت اور دنیا کے فتنوں سے متنبہ رہنا صحیح مسلم کی روایت ہے اس گزوے کی حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا یہ مقام بلند ہر شخص کے حصے میں نہیں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اس رتبے پر فائز بھی کرنا چاہتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیعت ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ میرے راہ میں کھون بہائیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کہ اور تم میں سے بعد کو شہادت کا درجہ تا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے اس گزوے میں حق و باطل اور ہدایت و ذلالت کے درمیان جو رسہ کشی ہے وہ معلوم ہوا کی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ کے رسولوں ان کے متبعین اور ان کے دشمنوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں گی کبھی انہیں فتح ملے گی اور کبھی انہیں فتح ملے گی لیکن آخر میں انجام اللہ والوں کے لئے ہوگا بہترین انجام کے مستحق یہی لوگ ٹھہریں گے گرچہ عارضی طور پر باطل کا تھوڑا دب دبا ہو جائے لیکن انجام کار تو مومنوں کے حصے میں آئے گا باطل کی حکومت کچھ لمحوں کے لئے ہوتی ہے جبکہ حق کی حکومت تاقیامت رہنے والی ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنت کی راہ اتنی آسان نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں البتہ اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ مادی و معنوی اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو زرہیں زیبتن فرمائی تھی ایک اوپر اور ایک نیچے پہن رکھا تھا اور سر پر جنگی ٹوپی لگائی تھی صحابے کرام آپ کا دل و جان سے دفع کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح منصوبہ بندی کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے دلوں میں جذبہ اور رغبت دلانا چاہتے تھے اور انہیں مختلف طرح کی تعلیم دے رہے تھے جبرائیل و میکائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے تھے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آلِ عمران آیت نمبر 145 کہ تم کمزور نہ پڑو گم نہ کرو اگر تم ایماندار رہے تو تم ہی غالب رہو گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دنوں کو لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں احد کا نقصان تو اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ اتا فرما دے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے معرقہ احد سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اہم معاملات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے آپ محابی تھے آپ پہ پاس وہی آتی تھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کاری سلسلے میں یہ تھا کہ جنگوں میں اپنی تنہا رائے پر اعتماد نہیں کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی تھی پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے وقت اپنے ساتھیوں کی ہر ہر بات کو بغور سماعت فرماتے تھے نظر انداز نہیں کرتے تھے کسی کے مشورے کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور ہر کسی کو بولنے کا موقع دیتے تھے کھلے ماحول میں آرہ کا تبادلہ ہوتا تھا اور ایک دوسرے سے مناقشہ بھی کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات اپنی رائے سے تنازل اختیار کر لیا کرتے تھے حالانکہ بہت سارے صحابے کرام جب دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کی حمایت کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی رائے کے لیے تعصب کا اظہار نہیں فرمایا یہاں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قائد کو یا لیڈر کو جب یہ محسوس ہو کہ اکثریت کی رائے یہ ہے تو اسے اکثریت کی رائے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی رائے پر بزد نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ آلِ عمران آیت نمبر 165 کہ جب آپ کا پختہ ارادہ بن جائے تو اللہ تبارک تعالی پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تبارک تعالی توقل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہاں عظم سے مراد اہلِ حِلُّ عَقْدَ اور علماءِ کرام کا مشورہ ہے درست رائے ہے یعنی جب کوئی درست رائے قائم ہو جائے لوگ کسی صحیح فیصلے پر پہنچ جائیں تب اس کے بعد پھر آپ اس کے مطابق اقدام کیجئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس قول فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ سے مراد مشورة اہلِ رأیی اہلِ رائے کا مشورہ مراد ہے یعنی جب اہلِ رائے مشورہ دے دیں اور ایک کے نتیجے پر قائد پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے اقدام شروع کر دے گزوِ احود کا ایک درس یا ایک سبق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پر بہت زیادہ رحم اور بہت زیادہ شفقت کرتے تھے اور یہی ایک قائد اور ایک لیڈر ایک ذمہ دار کی بڑی خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی باعث ہی آپ مومنوں پر رحم دل ہیں نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ساتھی آپ کے پاس سے چھٹ جاتے دور چلے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں پر بھی بڑے رحیم اور بڑے کریم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیف دی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو خون آلود کیا جن کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اہود کے دن زخمی ہو گئے تھے پھر بھی آپ کی بات دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے فرماتے ہیں وقوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی ہی کو زخمی کر دیا ہے وکسرو رباعیتہو اور ان کے رباعی یعنی آگے کے دانتوں کو توڑ دیا ہے وہو یدعوہ ملاللہ حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے بس وہ اللہ کی طرف انہیں بلا رہا ہے دین کی دعوت دے رہا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون کہ میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے سیگے پہ غور کیجئے میری قوم کو بخش دے دشمن کوئی اجنبی نہیں ہے میری قوم کے ہی آزاں ہیں میری قوم کے افراد ہیں جنہوں نے مجھے زخمی کیا ہے جنہوں نے میرے دانت شہید کیے ہیں جنہوں نے مجھے زخم دیا ہے وہ میری اپنی قوم کے ہیں اللہ تعالی انہیں بخش دے اس لیے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں دیکھئے رتبہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قوم کے دشمن ہیں دشمن میری قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور ان کے جرائم کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں ہم کہاں تلاش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بہانہ ہم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہانے نہیں تلاش کرتے ہر ہر چیز کا محاسبہ کرتے ہیں اوٹ پرٹانگ انداز میں سوچتے ہیں بدگمانیاں دلوں میں پال لیتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ماغی ماہ بھی کیا بہانہ بھی تلاش کیا یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے اس محبت اور اس اپنائیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو اعلو حبد کا نعرہ دے رہا تھا جس کا یہ نعرہ تھا حبل کی سر بلندی ہو اور ہمارے اس بت کی سر بلندی ہو اور اس کی شان بلند ہو وہی فتح مکہ کے ٹائم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور وہ وحشی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہی مسلمہ کذاب کو فنا کے گھاٹ اتارتا ہے اور انہیں قتل کر دیتا ہے نیزہ مار کے اور اسے ہلاک کرتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور شفقت کا نتیجہ اللہ تبارک تعالی نے دیا تو ناظرین کرام ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گزوے احد کے بہت سارے اسباق ہیں وہاں اللہ تبارک تعالی کی مدد بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور شکست کی ایک جھلک بھی دکھائی جا رہی ہے وہاں دکھ بھی ہے درد بھی ہے اور وہاں شہادتیں بھی ہیں وہاں رفعتیں بھی ہیں بلندیاں بھی ہیں اور جسم و جان کے زخم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں ساتھ ہی صحابے کرام اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک لوگوں کے لئے عملی سبق بھی ہے کہ گرچے بہت مہگی قیمت اٹھانی پڑے لیکن یہ چیز ہمیشہ کے لئے سعادت یا شقاوت کا سبب بن سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے آپ نے قربانی دی ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں پریشانیاں جھیلی ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی اعنایتوں کے آپ حقدار ہوں گے اور ملت اسلامیہ مضبوط ہوگی اور امت کا ستارہ بلند ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جانساری کا سبق ایسا سکھائے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں مردانہ وار لڑ کر اپنی بڑی سی بڑی چیز قربان کر کے بھی ہم پشتائیں نہ اور خوش ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت دارین سے نمازے آمین ناظرین اکرام ہم نے گزو احد سے متعلق یہ ساری معلومات حاصل کی ہیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں مسجد فتح کی طرف مسجد فتح یا جس کا تعلق گزو احداب سے ہے اسے مسجد خندق بھی کہا جاتا ہے زیارت کی شرعی جگہ نہیں ہے یہ یہاں جانا مشروع نہیں ہے لیکن تاریخی حیثیت سے آپ اس مقام پر جا سکتے ہیں اور اس کی زیارت کر سکتے ہیں آپ کو یہ جبل سلا کے پیچھے والے حصے میں یہ مسجد نجر آئے گی اور الحمدللہ ابھی سعودی عربیہ نے ایک نہایت خوبصورت مسجد بنائی ہے بہت ساری اس میں مساجد سات مسجدیں تھیں اس مقام پر کچھ خاص خاص حصوں پر بعد میں بادشاہوں نے تعمیر کرائے تھے لیکن دو تین مسجدوں کو ملا کر ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے ابھی بھی مسجد فتح پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد ابھی بھی وہاں موجود ہے اگر اللہ تبارک تعالی آپ کو موقع دے اور آپ جانا چاہیں تو آپ مسجد فتح کی زیارت کریں اور جبل سلا کے پیچھے یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی بہت سارے لوگ یہ اس مسجد کی زیارت کو بھی شرعی زیارت سمجھتے ہیں اور وہاں جانا یہ ضروری سمجھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں جانا ضروری نہیں ہے آپ اگر تاریخی حیثیت سے وہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے زیارت کر سکتے ہیں گزوے احد کے بعد مدینے میں ایک عجیب طرح کا سناٹہ تاری ہو گیا تھا مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان پہنچا کر سکشت دے کر نہیں بلکہ ایک بڑا نقصان جانی نقصان پہنچا کر کفار کا لشکر واپس مکہ چلا گیا تھا اور یہ سناٹہ توفان سے پہلے والی خاموشی والا سناٹہ تھا ایک بڑا توفان آنے والا تھا اور کفر ایک بڑا لشکر جمع کر رہا تھا مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اور مناسب موقع کی تلاش میں تھا دشمنی حد سے گزر گئی تھی اور دشمنوں کو ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں تھا یہاں تک کہ وہ قیادت مدینے کی اپنے ہاتھوں میں لے لیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ جو دشمن ہیں یہ بدلہ صرف اس بات کا لے رہے ہیں کہ تم اللہ قوی اور عزیز یا عزیز و حمید پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر ایمان رکھنے کے باعث یہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں سن پانچ ہجری میں یہودیوں کا ایک ٹولا کفار قریش کے پاس پہنچتا ہے اور مسلمانوں پر حملے کی ترغیب دیتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں بیان کی جائیں گی اب ہمارا وقت یہاں پورا ہوتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ